یونیورسٹی میں لیے جانے والے پریکٹیکلز میں اب جامعے کے ٹیچرز نگرانی نہیں کریں گے امتحانات کو شفاف بنانے کے لیے تمام پروفیشنل پریکٹیکل امتحانات میں انٹرنل ایگزامینرز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی سنڈیکیٹ کا چوونہ اجلاس میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سنڈیکیٹ کا چوونہ اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں لیے جانے والے پریکٹیکلز میں اب جامعے کے ٹیچرز نگرانی نہیں کریں گے امتحانات کو شفاف بنانے کے لیے تمام پروفیشنل پریکٹیکل امتحانات میں انٹرنل ایگزامینرز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سنڈیکیٹ کا چوونہ اجلاس ہوا ہے جس میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی کا پروفیسر کوئی بھی یونیورسٹی کا ٹیچر نگرانی نہیں دے سکیں گے امتحانات کو شفاف بنانے کے لیے تمام پروفیشنل پریکٹیکل امتحانات میں انٹرنل ایگزامینرز ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس مطالق بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فاروق حمزہ سجاد کاسبی بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے فاروق حمزہ سے فاروق حمزہ چوونہ اجلاس آج کیا مزید اہم فیصلے کیے گئے ہیں جی یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے سینڈیکیٹ کا فیفٹی فورت اجلاس جو ہے وہ آج ہوا ہے جس میں کئی اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں یونیورسٹی کے اس اجلاس میں سب سے بڑا جو فیصلہ ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ تمام پروفیشنل پریکٹیکل امتحانات جو ہیں انٹرنل ایگزامنر کو ختم کرنے کا سلسلہ کر دیا گیا ہے انٹرنل ایگزامنر جو ہیں وہ آئندہ کسی بھی پریکٹیکل کے امتحان میں شامل نہیں کیے جائیں گے ان سے نبرانی بھی نہیں کروائی جائے گی نہ ہی وہ امتحانات کنڈکٹ کروائیں گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں انٹرنل ایگزامنر جو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ امتحانات کا جو نظام ہے اس کو مزید شفاف بنایا جا سکے کہ اس سے قبل امتحانات میں کئی قسم کی غلطیوں اور سفارشیوں کا جو کلچر تھا وہ پرموٹ ہو چکا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے جو سفارشات مرتب کی جائیں گی وہ پروفیسر رکھشندہ رحمان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گی ہے جو بقاعدہ اس حوالے سے سفارشیات بنا کر یو ایچ ایس کے وی سی کو اور سینڈی گویٹ کو بجوائیں گی اس اجلاس میں مزید جو فیصلے کیے گئے ہیں اس میں بڑا فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ میڈیکل کالجوں کا جو نصاب ہے وہ مزید بہتر کیا جائے گا اس میں اخلاقی اور انسانی اقدار کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی شامل کی جائیں گی جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈاکٹرز جو ہیں جو سٹوڈنٹس شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز بنتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان میں اخلاقیات اور انسانی اقدار کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بہت اہم پیشہ ہے